بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر ہیلی سٹون پتھر کے مطلق ہم آج ڈسٹرک کریں گے تو اس اس لئے کا ہمارا یہ پہلا لیکچر ہے آج کی ڈیٹ تیس سا دولہ میز کتاب کا کوڑ سی پی ایک سو تیرہ ہمارے پاس جو ٹاپکس ہیں وہ ہیں سب سے پہلے پتھر پتھر کا استعمال اچھے ہمارتی پتھر کی خشوشیات کیا ہونی چاہیئے اور اس کے بعد پاکستان میں پائے جانے والے جو ہمارتی پتھر ہے سب سے پہلا آجاتا ہے جی پتھر پتھر ایک قدرتی تعمیراتی مٹیریل ہے جو کہ چٹانوں کے ٹوٹنے سے مارز وجود میں آتا ہے سخت اور مضبوط پتھر کو ہمارتی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے پتھر قدیم زمانے سے تعمیراتی کاموں میں استعمال ہوتا رہا ہے پرانی قدیم ہمارتوں میں بھی پتھر پتھر سے تعمیر کی گئی ہے جیسا کہ بادشاہ مسجد شاہی قلعہ اور احرام مصر بغیرہ امارتوں میں پتھر کا استعمال کیا گیا ہے جو ہزاروں سال بعد بھی قائم جدید قسم کے تعمیراتی مجیریل مثلاً کنکریج بلوک بغیرہ کے رواز پائے جانے کے بعد پتھر کے استعمال بھی تھوڑی سی کمی آگئی ہے اس کے بعد عادت ہے کہ پتھر کا استعمال تو امارت کو تعمیر کرنے کے لیے پتھر کے ٹکرے مطلوبہ سائز میں کاٹ کر استعمال کیے جاتے ہیں ڈارٹس اور لنٹل بغیرہ کی تعمیر میں بھی پتھر کے ٹکرے استعمال کیے جاتے ہیں جن کو کرش کر کے کام زبان میں جن کو ان ایگریگیٹس بجری بغیرہ کہتے ہیں وہ بھی پتھر کی ہی قسمیں ہوتی ہیں لیکن ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے پلوں کی تعمیر کے اندر ڈیمز ریٹینی والز پتھر کے اندر بھی پتھر کا استعمال کیا جاتا ہے پتھر کے ٹکروں کو ریلوے لائن کی تعمیر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بریگ پیشا ہوا پتھر ریت کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے چونے کا پتھر چونہ یاسیمٹ بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے پتھر کی پتھلی سلیچے امارتوں کی دیوائے خرشوں کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد اچھے امارتی پتھر کے اندر جو خصوصیات ہونی چاہیے ان کی قدرتی ساکت بناوٹ یقصانیت ہونا چاہیے اس میں بربراپن نہیں ہونا چاہیے شکل و صورت دیکھنے میں خود صورت ہونی چاہیے ان کی طاقت کافی زیادہ ہونی چاہیے مضبوط اور طاقتور پتھر استعمال کرنا چاہیے سخت پن پتھر کے سخت پن کی خاصیت رگڑ کے اثر کو پرداشت کرنی چاہیے اس کے بعد یہ مضبوط ہونا چاہیے اس میں پائے داری ہونی چاہیے اور وزن زیادہ وزنی اور پتھر گیر مسامدار ہوتا ہے زیادہ ٹھوس بھی ہوتا ہے گیر مسامداری پتھر کے اندر کافیات تک کم ہونی چاہیے کام کرنے میں آسانی ہونی چاہیے آگ اخلاف مضامت بھی ہونی چاہیے پتھر جو پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں ان میں گری لائٹ سلیپ سنگے برمار ریتلے پتھر چونے کے پتھر اور لینٹ رائٹ پتھر شامل ہیں اللہ حافظ